ہلو گائز آج کی ویلوگ میں ہم آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں بہت بہت ویلکم کرتے ہیں تو میرا نام ہے مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں مہربان خان ویلوگ صبح نو بجے اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور راستے میں جو بھی اچھے اچھے نظارے ہوں گے ہم وہ نظارے آپ کو دلی کے راستے میں جو بھی اچھے اچھے نظارے ہوں گے وہ آپ کو دکھائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گننے کا کولو ہے دلی کے راستے میں آپ کو ایسے کئی گننے کے کولو دیکھنے سے مل جائیں گے جو کی گننے سے رس نکالا جاتا ہے پھر اس کو پکایا جاتا ہے اچھی طرح سے اور پھر گھڑ بنایا جاتا ہے تو راپ اس میں رہ جاتی ہے بھئی یہ نیکھا براس ہوگی ہے بلکل نیکھا راپ اور یہ کیسے رہے گا یہ اس میں بھی میلی اولی ہے جیسے جیسے سپا ہوگیا تو یہ کتنی دیر میں بن جائے گھڑ دیر دو گھنٹے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گننے کی رس کو پکا کر اس میں راپ بھر دی گئی ہے اب کچھ دیر کے بعد اس کا گھڑ بنا دیا جائے گا اب ہم پھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور دلی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں راستے میں کیا کیا نظارے دیکھتے ہیں وہ ہم آپ کو اس بلوگ میں دکھاتے رہیں گے تو یہاں پر ہم راستے میں رکے ہیں یہاں امرود کی گاڑی لگے ہوئی ہے اور بہتی خوبصورت بہتی مزیدار بہتی ٹیشٹی امرود یہاں سکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ کتنے خوبصورت امرود ہیں یہ امرود ہمارے پیٹ کے لیے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اور ساتھ ہی پیٹ کے لیے فائدہ مند کیسا ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے پیٹ کو پوری طرح سے ساپ کر دیتا ہے ہمارا بلٹ جو ہے نا ایک دم درست کر دیتا ہے اور اس سے بلٹ بہت بنتا ہے اور پیٹ کے لیے تو یہ میڈیسن کی طرح کام کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کتنے خوبصورت خوبصورت امرود ہیں یہ بھائی ہمارے امرود بیچ رہا ہے اور یہ دلی کے راستے میں کونسی جگہ ہے گجرولا چوپلا گجرولا چوپلا پر اگر آپ کو ان کے امرود کھانا ہے تو یہ اکثر اپنی گاڑی یہاں پر لگاتے ہیں تو آپ یہاں پر ان کے امرود خرید کر آنند دے سکتے ہیں یہ بڑیا سے بڑیا امرود یہاں پر لائے کر بیچتے ہیں تاکہ یہاں پر رکنے والوں کو اچھے ملود مل سکیں اور اس کا ٹیشٹ اچھا مل سکے اور اس کا ٹیشٹ اچھے مل سکیں اور چیر کے دخانا کا ٹیشٹ اچھے مل سکیں اور تو چیر کے دخانا کا کیا ہم اور ہماری گاڑی اب رکھی ہے ایک پیٹرول پمپر یہاں پر ہم اپنے گاڑی میں گیس بھروائیں گے اور یہاں سے پھر ہم دلی کے لیے پھر سے روانہ ہوں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں طرف پیٹرول پمپ کا نظارہ ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں راستے میں شیبہ ڈھاوے پر رکھے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پیچھے شیبہ ڈھاوے ہے اور یہاں پر ہم کھانا کھائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں جو ہے کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے ڈھاوے پر اور یہاں کھانا بھی اچھا ملتا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں کشکمر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا 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 موسیقی 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 جسے ہیں موسیقی کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کھانے کے لیے کیا کیا آؤڈر کرتے ہیں وہ آپ کو اس کیا آؤڈر کرتے ہیں کیا آؤڈر کرتے ہیں کیا آؤڈر کرتے ہیں مت علمان x Juliet کے لیے broke میں trouver کتلا تو ہمارا کھانا ہو چکا ہے کمپلیٹ اور یہ بل آ چکا ہے اور بل ہمارا بنا ہے 920 روپے کا اور یہاں ہم کھانے کو فنش کر چکے ہیں سب لوگ چکے ہیں یہ گڑ گنگا ہے یہاں ہماری گاڑی رک چکی ہے یہ آگے جام لگا ہوا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو گاڑیوں کے بیچ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اوپر والے سے کہ یہاں پر سب سرکچت ہوں حفاظت سے ہوں ہماری ایسی دعا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر دو گاڑیوں پلٹی ہوئی ہیں اور بہت دکھ ہو رہا ہے یہ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے یہاں پر کافی زوردار ان دونوں گاڑیوں کے بیچ ٹکر ہوئی ہے جو کہ یہ پلٹ گئی ہیں تو ہماری اوپر والے سے دعا ہے اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس گاڑی میں سواد ہوں سب سرکچت ہوں حفاظت سے ہوں یہاں ہمیں پتا چلا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گاڑی پلٹنے کے بعد دونوں گاڑیوں کے اندر سے پولس والوں نے سارے لوگوں کو نکال لیا تھا اب وہ پتا نہیں کس حالت میں ہیں وہ ہم نے دیکھا نہیں تھا ہماری تو یہ دعا ہے کہ اوپر والے سے اللہ تعالی سے کہ وہ گاڑی میں جو بھی لوگوں ایک دم سرکچت ہوں حفاظت سے ہوں انہیں کسی طرح کی چوٹے نہ آئی ہوں اورٹ انہیں کسی طرح کی چوٹے